بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سیو سٹیڈی پی کے مائی نیم اس سید اسامہ یہ آپ کے بی اے سی فیزکس کے چپٹر نمبر سکس کا پہلا لیکچر ہے جس کو اگر آپ ریسنگ ہیلیڈے کرین سے سٹڈی کریں تو یہ ہے چپٹر نمبر ٹوئنٹینائی اور اس چپٹر میں ہم نے سٹڈی کرنا ہے الیکٹرکل پروپرٹیز آف مٹیریل سوڈنٹس یہ لیکچر آپ کو سی اے سی اے سی اگزام پی ایم ایس اگزام اور بی اے سی اگزام میں کام آ سکتے ہیں تو آگے چلتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چپٹر کا مقصد ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کچھ مٹیریلز اپنے اندر سے کرن کو فلو کیوں کرنے دیتے ہیں جن کو ہم کنڈکٹرز کہتے ہیں پھر ہم سٹڈی کریں گے آج کے لیکچر میں کہ کچھ مٹیریلز اپنے اندر سے کرن کو فلو کیوں نہیں کرنے دیتے جن کو ہم انسولیٹرز کہتے ہیں اور پھر تھوڑی سی بات ہم سیمی کنڈکٹر کی بھی کریں گے سٹڈنٹس کیونکہ ہم بہت انیشیل لیول پر فیزکس پڑھ رہے ہیں تو ہم ان کو کوانٹم میکینکس کے رسپیکٹ سے سٹڈی نہیں کریں گے بلکہ ہم ان کے کلاسیکل موڈل دیکھیں گے کہ کلاسیکل ان کے اوپر کس طرح سے الیکٹر فورس لگتی ہے اور وہ الیکٹر فورس کس طرح سے چارجز کو موف کرواتی ہے آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں ہم بات کر لیتے ہیں اورڈینری میٹر کی جیسے ہمارے بہت سارے اورڈینری میٹر پڑے ہوئے ہیں وہ پلاسٹک کے بھی ہو سکتے ہیں وہ کوئی کنڈکٹر بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی سیمی کنڈکٹر بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ آپ کو کرنٹ نہیں مارتا یا اس میں سے کوئی کرنٹ فلو نہیں کر رہا تھا سر پہلی بات ہم یہ سمجھ لیتے ہیں تو اللہ دلہ نے جتنی بھی چیزیں بنائیں ہیں ان کو اللہ نے نیوٹر بنایا ہے جیسے یہ ہمارے پاس هائیڈروڈ آئٹم کا ایک سیمپل سا موڈل ہے جو ہمارے پاس پوزیٹیو چارج پروٹون ہے وہ نیوکلیس کے اندر لائے کرتے ہیں اور الیکٹر نیگٹیو چارج الیکٹرون اس کے بعد روٹیٹ کرتا ہے اور اپنے ایکسیس سے گئر سپن بھی کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج ہے وہ ہمیں نیٹ ریزرڈ دے رہا ہوتا ہے زیرو یا ہمارے پاس نیوٹرل چارج ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی ہمارے پاس ایٹمز ہیں میں آئینز کی بات نہیں کر رہا مطلب آپ نے ان کے الیکٹرونز ایڈ یا سبٹیکٹ نہیں کیے ہوئے تو اس میں جو نمبر اوف پروٹونز ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں نمبر اوف الیکٹرونز کے اس طرح سے ہمارے پاس نیوٹرلیٹی کی کنڈیشن اویل ہوتی ہے سٹڈنٹ اب ہم بات کرتے ہیں کنڈکٹرز کی اور کنڈکٹرز میں آپ کو بتایا ہم زیادہ تر عام زندگی میں میٹلز کو یوز کرتے ہیں جیسے کہ کوپر اور سلور تو ہم یہاں پہ فیلحال کوپر لے لیتے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوپر اپنے اندر سے کرن کو کنڈکٹ کرنے یا چارجی سے گزرنے کیوں دیتی ہے آپ نے کنڈکٹرز کی ڈیفنیشن پڑھی ہوگی کہ ایسے مٹیریل جو اپنے اندر سے چارجز کو فلو کرنے دیں وہ کیا کہلاتے ہیں کنڈکٹرز کہلاتے ہیں تو کوپر کی بات کر لیتے ہیں ڈیلز جتنے بھی کنڈکٹرز ہیں ان میں ایک کومن خصوصیت یہ ہے کہ ان کے جو ایٹمز ہوتے ہیں وہ اپنے اندر سے ایک آدھ الیکٹرون فری کر دیتے ہیں فری الیکٹرونز ہوتے ہیں اور اگر آپ امیجن کرنے کہ we have billions of items تو we have billions of free electrons اور یہ الیکٹرون ایک الیکٹرون گیس کی فارم میں اس میٹل کے یا اس کنڈکٹر کے اندر رہتے ہیں اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں یہ جو فری الیکٹرونز ہوتے ہیں اویسی بات ہے یہ between ڈیفرنٹ کوپر آئنس فری موف کر سکتے ہیں ان کی جو سپیڈ ہوتی ہے میں آپ کو دوبارہ بتا دوں ابھی ہم نے اپنے کنڈکٹر کے اکراؤس کوئی الیکٹرک فیڈ نہیں لگائی ہم نے اسے کسی الیکٹرک فیڈ میں نہیں رکھا ہر ایٹم ایک فری الیکٹرون دیتا ہے اس بار کا مطلب کیا ہے یہ الیکٹرون اس کے ویلنس بینڈ سے نکل کے کنڈکشن بینڈ میں آ جاتے ہیں اس بار کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ الیکٹرون اس کی سرفیس سے باہر آ جائیں گے وہ رہتے اسی میٹل کے اندر ہی ہیں but they are free to move اور جب بہت سارے الیکٹرون مل جاتے ہیں تو وہ الیکٹرون گیس بناتے ہیں اور یہ رینڈم نی موف کر سکتے ہیں ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹین لیس پار سکس میٹر پر سیکنڈ لیکن یاد رکھئے گا ابھی بھی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو نیٹ کرنٹ ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے جتنے پوزیٹیو الیکٹرون فوروڈ ڈریکشن میں جا رہے ہوں گے اتنے پوزیٹیو چارج آئیں سکوپرز کے پیچھے موف کر رہے ہوں گے تو ہمارے پاس نیٹ چارج یا نیٹ کرنٹ زیرو ہوتا ہے لیکن سٹوڈنٹ ہم نے بات کرنی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر الیکٹرک فیلڈ اپلائے کریں تو پھر کیا ہوگا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس apos directory فیلڈ ہے و soul ڈیٹ سے اس کی ڈریکشن ڈاؤنورڈ ہے وکر ڈائیکشنوں پر ڈائیکشن اوپر دائیکشن اور نیچے نیغیٹو ڈائیکشن ہے اور آپ کیا کرتے ہو آپ کسی میٹر کے پیس کو ہیلیکٹرک فیلڈ کے اندر رکھتے ہو اب اپنا بات کو دھیان سنت یہ ہمارے پاس how پر اوپر ہمارے پاس نیٹ پوزیٹیو چارج کا اور نیچے ہمارے پاس نیٹ نیگٹیف چارج ہے اب کیونکہ الیکٹرونز اس فیلڈ جس کو میں ای نوٹ سے ڈی نوٹ کر دیتا ہوں یہ مار پاس ایکسٹرنل فیلڈ ہے اس کے امپریشن میں آ جاتے ہیں جو اندر الیکٹرونز ہے وہ یہاں پہ موف کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا میٹل کے اندر الیکٹرونز کی ری ڈیسٹریبیشن ہوئی ویڈن نینو سیکنڈ ٹین ریس پا مائنس نائن سیکنڈ میں اور الیکٹرونز یہاں سے یہاں چلے گے اب ایسا ہونے کی وجہ سے میٹلز کے اندر بھی ایک الیکٹرک فیلڈ سیٹ اپ ہوئی جس کی ڈیریکشن ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ کی ڈیریکشن سے آپ کچھ دن پہلے والے لیکچر پڑ چکے ہوں گے لیکن یاد رکھئے گا ان لیکچرز میں ہم نے یہاں پہ ڈائی الیکٹرک رکھا تھا اس کے اندر یہاں پہ کوئی پولارائزیشن کریٹ نہیں ہو رہی صرف یہ ہوا ہے کہ بہت سارے الیکٹرونز اپر چلے گئے ہیں اس کی ویکنسی یہاں پہ پوزیٹیو چارج کر رہی ہے تو اندر ہمارے پاس کریٹ ہوئی ہے ای پرائیم اگر ہم نیٹ ایفیکٹ نکالیں ان الیکٹرک فیلڈ کا تو ای نوٹ مائنس ای پرائیم ہمیں زیرو آنسر دیتا ہے اس بات کا کیا مطلب ہوا اگرچہ آپ نے اس میٹل میٹل کو الیکٹرک فیلڈ کے اندر رکھا ہے لیکن پھر بھی اس میں جو نیٹ الیکٹرک فیلڈ ہے انسائیڈ دیٹ میٹل وہ زیرو ہے نیٹ الیکٹرک فیلڈ انسائیڈ دی میٹل ایون ان دا پریزنس آف الیکٹرک فیلڈ ایس زیرو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو باہر والے الیکٹرک فیلڈ ہے یہ کچھ اس طرح سے اگزیس کرے گی جیسے میں یہاں اگر ہمارے پاس نیٹ الیکٹرک فیلڈ زیرو نہ ہوتی تو اس کا مطلب ہے یہاں سے یہاں پہ ہمیں کرنٹ فلو ملنا چاہیے اور اگر میں یہاں پہ ایک ایم میٹر لگا دوں اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ پہ تو وہ ہمیں ریڈنگ دیتا ہے زیرو مطلب کرنٹ کی ویلیو زیرو ہے اگر کوئی الیکٹرک فیلڈ انسائیڈ دا میٹل کریٹ ہوتی تو یقیناً الیکٹرون کا فلو فلو کنٹینیو رہتا ہے یہ پوزیٹیو چارجز کا اگین تار الیکٹرک فلو کنٹینیو رہتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے تو ہمارے پاس جو نیٹ کرنٹ ہے وہ زیرو ہے ڈیئر سٹیڈنٹس اب ہم بات کریں گے انسولیٹرز کی سوال یہ ہے کہ انسولیٹرز اپنے اندر سے کرنٹ کو یا چارجز کو فلو کیوں نہیں کرنے دیتے تو انسولیٹرز کے اندر ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو چارجز ہوتے ہیں وہ ڈائپولز کی فارم میں ہوتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ انسولیٹرز کے اندر نو فری الیکٹرونز اس کی کیا وجہ ہے نو فری الیکٹرونز بکوز یہ جو ایٹم میں ہوتے ہیں انسولیٹرز کے یہ اپنے الیکٹرونز کو فرملی باؤنڈ کر کے رکھتے ہیں الیکٹرونز اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہمیں کوئی فری الیکٹرون نہیں ملے گا اگر ہمیں کوئی فری الیکٹرون نہیں ملے گا تو باہر سے اگر آپ الیکٹرک فلڈ اپلائے کرتے ہو تو اس طرح سے کوئی الیکٹرون کا فلو نہیں ہوگا لیکن آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو پڑھایا ہے کہ الیکٹرونز تھوڑا سا ڈسپلیس ہو جاتے ہیں جس کی ویسے ڈائیپول کریٹ ہو جاتے ہیں مطلب پوزٹیو اور نیگٹیو چارجز کے درمیان تھوڑی سی سپریشن کریٹ ہو جاتی ہے اور دوسری بات اگر آپ کسی انسولیٹر کو یہاں بھی ہمارے پاس تھا کنڈکٹر اب ہم بات کر رہے ہیں انسولیٹر کی اگر آپ کسی انسولیٹر کو الیکٹرک فیلڈ کے اندر رکھتے ہو تو جو اس کی نیٹ الیکٹرک فیلڈ ہے وہ نون زیرو ہوتی ہے مطلب انسولیٹر کے اندر الیکٹرک فیلڈ مکمل طور پر کینسل نہیں ہو پاتی اور یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ ہے کچھ نہ کچھ ایفیکٹ باقی رہتا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ڈائیپولز کریٹ ہو جاتے ہیں اور ڈائیپولز مطلب پوسٹیو ایک طرف اور نیگٹیو ایک طرف اور اس طرح کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی الیکٹرک فیلڈ نیٹ الیکٹرک فیلڈ زیرو نہیں ہے لیٹ سے باہر الیکٹرک فیلڈ ای نوٹ ہے اور انسائیڈ الیکٹرک فیلڈ ای پرائم ہے تو اس کا مطلب ہے ای نوٹ مائنس ای پرائم ہنڈرڈ پرسنٹ زیرو کے ایکول نہیں ہوگی اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیئے چارجز فریو ٹو مووو نہیں ہوتے الیکٹرون فرملی باؤنڈڈ ہوتے ہیں تو اس کیس میں آپ کے پاس جو چارجز کا فلو ہے یا تو وہ بہت ہی کم ہوگا یا وہ آلموس زیرو ہی ہوگا تو اس کی اگزیمپل ہمارے پاس پلاسٹک اور ربر ہے جس کے اندر سے چارجز فلو نہیں کر سکتے تو سٹوڈنٹس ایک اور یہاں پہ میں آپ کو بات بتا دوں اگر آپ بہت زیادہ الیکٹرک فیلڈ بڑھائیں تو ایٹ ویری ہائی الیکٹرک فیلڈ جس کی جو ویلی ہو سکتی ہے ٹین ڈیس ٹو پاور سکس ٹین ڈیس ٹو پاور سیون تک ہمارے پاس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ایٹمز ہیں وہ اتنی زیادہ الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے وہ آئین آئیز ہو جاتے آئین آئیز ہونے کا کیا مطلب ہے آپ نے اتنی ایکسٹرنل انرجی پروائیڈ کر دی کہ الیکٹرون ریپ ڈ آف ہو گئے اس کا مطلب ہے ہمارے پاس فری الیکٹرون کریٹ ہو گئے تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں بریک ڈاؤن لیکن یہاں پہ اس کنڈیشن پہ پہنچ کر جو ہمارے پاس انسولیٹرز تھے وہ کنڈکٹر بن سکتے ہیں اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سیمیکنڈکٹرز کی سیمیکنڈکٹرز ایسے مٹیریل ہوتے ہیں جو انڈر سرٹین ٹمپریچر انڈر سرٹین اور کنڈیشنز جیسے کہ ایمپیورٹی وہ ایڈیشن آف ایمپیورٹی وہ اپنی الیکٹرکل کنڈکٹیوٹی کو انہانس بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں تو سیمیکنڈکٹرز بیسیکلی ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس میں ٹین ریسٹ پاور ٹین سے لے کے ٹین ریسٹ پاور ٹویلز میں سے ایک ایٹم ایسا ہوتا ہے مطلب یہ ریشو ہوتی ہے ایک ایٹم ایسا ہوتا ہے جو کہ اپنے الیکٹرون کو باہر ڈونیٹ کر سکتا ہے یا فری الیکٹرون بنا سکتا ہے مطلب اس کی اندر انٹرنزیکلی جو الیکٹرون کی تعداد ہے وہ انسولیٹر سے زیادہ ہے اور کنڈکٹر سے کم ہے اگر آپ اس کا ٹمپریچر بڑھاؤ یہ فری الیکٹرون کی تعداد بڑھ سکتی ہے اگر آپ اس کے اندر سرٹن ایلیمنٹس کی دوپنگ کرو ایٹ ویری لیس اماؤنٹ تو اگین اس کے اندر فری الیکٹرون کی تعداد بڑھ سکتی ہے تو اس کو ہم اس ٹاپک میں ڈسکس نہیں کریں گے بس کتنی سے بات لکھی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس سلیکون اور جرمینیم سیمیکنڈکٹرز میں شامل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پیش نمبر 663 پہ ایک فگر ہے اس نے اس میں ایک کنڈکٹر کو جو کہ کسی عربیٹری شیپ کا الیکٹر فیلڈ کے اندر رکھا ہے اور وہاں سے بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی الیکٹر فیلڈ انسائیڈ دا کنڈکٹر زیرو ہے ڈیر سیڈنٹس آئی ہوپ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا پریز ہمیں کومینٹ کر کے ضرور بتائیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری فینانچل سپورٹ کریں تو ایزی پیسہ ڈس نمبر 0320042054 thank you very much